حضرات زفر بھائی نے ایک مطلع پڑھا آپ نے دادو تحسین سے نوازا جیسے ہی زفر بھائی نے کہا کہ حسن مطلع سماد فرمائیں آپ کی جستجی اور بڑھ گئیں بڑی خوبصورتی سے آپ نے حسن مطلع بھی سنا لیکن جیسے ہی زفر بھائی نے یہ کہا کہ تیسرا مطلع سماد فرمائیں تو بیتاپ سے برداشت نہیں ہوا بیتاپ کہنے لگے کہ ایک مطلع کہنے میں دشواری ہو رہی تھے زفر بھائی تین تین مطلع لے آئے حقیقت میں اس وقت زفر بھائی ہم اہل جانپور کی جانب سے آپ کے ممنون و متشکر ہیں اس لئے کہ شکریہ ہم نہیں ادا کر سکتے ہیں یہ شہزادی کا کام ہے پھر بھی ایک جو دنیاوی رسومات کی بنا پر میں یہ عرض کر رہا ہوں جس طریقے سے آپ نے یہ جشن موزن کربلا کہ ابتدائی مرحلے میں محفل کو جو اروج بخشا ہے شہزادی آپ کو گاہے بگاہے کامیابی عطا فرمائیں بڑی خوبصورت شاعری اللہ کرے زور قلم اور زیادہ عزیزان اگرامی میں نے جس شاعر کا انتخاب کیا اس وقت اس شاعر کو بلانے سے پہلے میں ذرا دہالا کہ جب شاعر موجود رہتا ہے نا تو میں اس کا کلام پڑھتا نہیں ہوں لیکن جانپور میں میں اس وقت ضرورت محسوس کر رہا ہوں اس لیے کہ ایک عرصہ دراز کے بعد جانپور کی سرزمین پر آیا ہوا شاعر ہماری فیرس میں موجود ہے ایک طویل علالت کے بعد انہوں نے اب جا کر کے محفلوں میں شرکت کرنی شروع کی میں نے ان کو دعوت دی انہوں نے لبے کہا یہاں تک آگئے ہم گلشن صاحب کو اس وقت دعوت دینا چاہ رہے ہیں انہی کے ان چاروں مصروں کے ساتھ جانپور کا کوئی فرد اگر اس لہجے کی شاعری پہ خاموش رہا تو مجھے افسوس ہوگا مصرے پڑھنا میرا کام اس کے بعد کی آپ سب کی ذمہ داری کہ سورج ہے سوانیزے پہ سایا بھی نہیں ہے جاک کے سننا بھائی جاک کے سننا بھائی میں مصرے پڑھ رہا ہوں جاک کے سنیے بھائی سنیے بھائی سورج ہے سوانیزے پہ سایا بھی نہیں ہے شبیر کے ماتھے پہ پسینہ بھی نہیں ہے جاک کے سنو بھائی جاک کے سنو بھائی جاک کے سنو بھائی جرا سے بیتا ہو جا میں مصرے پڑھ رہا ہوں میں مصرہ پڑھا ہوں مصرہ چوتھا مصرہ میں تیسرا چوتھا مصرہ پڑھنے جا رہا ہوں ابھی بھی بہت سے لوگ خاموش رہے ہیں مولا باس کے چانے والوں ایک درگاہ کے پاس بیٹھے ہوئے محفظ سننے والوں میں مولا باس کے حوالے سے شیر پڑھ رہا ہوں سورج ہے سوانیزے پہ سایا بھی نہیں ہے شبیر کے ماتھے پہ پسینہ بھی نہیں ہے جب موجوں کی طرح گھاپ رہی ہے سباہ شام اب باس کا لڑنے کا ارادہ موجوں کی طرح گھاپ رہی ہے سباہ شام مل گئے آئے دری موجوں کی طرح گھاپ رہی ہے سباہ شام موجوں کی طرح گھاپ رہی ہے سباہ شام اب باس کا لڑنے کا ارادہ بھی نہیں ہے اب باس کا لڑنے کا ارادہ بھی نہیں ہے انہی چاروں مصروں کے خالق ہیں ڈاکٹر گلشن بشور ڈاکٹر 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 حضرت کافی عرصے بات آپ کے جون فرمہ حاضری بدفصلے جنابِ عرشی واسطی صاحب میں ان کا بے پناہ ممنون ہوں کہ آپ سے ملاقات کا شرح مجھے بخشا عرشی صاحب نے حضرت عباس سے میرے سلسلے میں بات شروع کی ہے میں اس بات کو آگے بڑھائے دیتا ہوں تھوڑا سا اور کہ شیرِ مادر کا اثر خون کی تاثیر میں ہے یہاں سے عرشی بھائی نے بات چھوڑ دی کہ شیرِ مادر کا اثر خون کی تاثیر میں ہے روحِ عباسِ جری روزہِ شبیر میں ہے شیرِ مادر کا اثر خون کی تاثیر میں ہے روحِ عباسِ جری روزہِ شبیر میں ہے اور میں ہوں عباس مجھے یہ بھی شرح فاصل ہے میرا روزہ بھی ملے بھائی کی جاگیر میں ہے ملے بھائی کی جاگیر میں ہے شیرِ مادر کا اثر خون کی تاثیر میں ہے روحِ عباسِ جری روزہِ شبیر میں ہے اور میں ہوں عباس مجھے یہ بھی شرح فاصل ہے میرا روزہ بھی میرے بھائی کی جاگیر میں ہے میرا روزہ بھی میرے بھائی کی جاگیر میں ہے اس کے بعد جیسا بھکم ہوگا لیکن کیوں کہ عرشی صاحب نے یاد علا دیا کہ دہرِ فانی سے وفا جب کبھی گھبراتی ہے بابی فہم کو مجمع ہے بلال کادمی اور عرشی باسی جو ہیں عمروں میں ذائقینی طور سے مجھ سے کم ہیں لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں علمی اعتبار سے مجھ سے زیادہ ہیں اور ان لوگوں سے میں نے سیکھا بھی ہے اسی اعتبار سے یہ میں نے اپنے مصروں کا انتخاب کیا ہے کہ دہرِ فانی سے وفا جب کبھی گھبراتی ہے آکے عباس کے روزے پر سنگوں پاتی ہے دہرِ فانی سے وفا جاگا مصرہ سن لیجے گا جان پول میں مصرہ پڑھ کے جا رہا ہوں چواتا شیرِ ماتر کا اثر خون کی تاثیر میں ہے روحِ عباسِ جری روزہِ شبیر میں ہے میں ہوں عباس مجھے یہ بھی شرح فاصل ہے میرا روزہ بھی میرے بھائی کی جاگیر میں ہے اور دہرِ فانی سے وفا جب کبھی گھبراتی ہے آکے عباس کے روزے پر سکوپ آتی ہے شیر دھلے آکے عباس کے روزے پر سکوپ آتی ہے اور آپ کے روزے اقدس پہ علمدارِ وفا اوز بھی زور سے گرتے ہوئے گھبراتی ہیں آپ کے روزے اقدس پہ علمدارِ وفا آپ کے روزے اقدس پہ علمدارِ وفا اوز بھی زور سے گرتے ہوئے گھبراتی ہیں آپ کے روزے اقدس پہ علمدارِ وفا اوز بھی زور سے گرتے ہوئے گھبراتی ہیں اوز بھی زور سے گرتے ہوئے گھبراتی ہیں آپ کے روزے اقدس پہ علمدارِ وفا آپ کے روزہِ اقدس پہ علمدارِ وفا اوز بھی زور سے گرتے ہوئے گھبراتی ہے اور سے اور یہ چار مجھ سے بارال سلسلہ بات کا تھا سلسلہ بات کا تھا بات سے آگے نہ گیا سلسلہ بات کا تھا بات سے آگے نہ گیا دن بھی محدود رہا رات سے آگے نہ گیا سلسلہ بات کا تھا بات سے آگے نہ گیا دن بھی محدود رہا رات سے آگے نہ گیا اور گود سے نور جو لیلہ کے نمودار ہوا گود سے نور گود سے نور جو لیلہ کے نمودار ہوا چاندھت میں رہا چاند حج میں رہا اوقات سے آگے نہ گیا چاند حج میں رہا اوقات سے آگے نہ گیا چاند حج میں رہا درِ علی پہ کھڑے ہیں فقیر کوئی نہیں درِ علی پہ کھڑے ہیں فقیر کوئی نہیں حسینیوں کی سفوں میں حقیر کوئی نہیں درے علی پہ کھڑے ہیں فقیر کوئی نہیں حسینیوں کی صفوں میں حقیر کوئی نہیں اور زمانے بھر کے امیروں سے کہہ رہے ہیں فقیر سوا علی کے جناب امیر درے علی پہ کھڑے ہیں فقیر کوئی نہیں حسینیوں کی صفوں میں حقیر کوئی نہیں زمانے بھر کے امیروں سے کہہ رہے ہیں فقیر سوالی کے جناب امیر کوئی نہیں اور ہزاروں ہاتھ اٹھے ہیں وہ دیکھ محفل میں ہزاروں ہاتھ اٹھے ہیں وہ دیکھ محفل میں خدا کا شکر حمیق اسیر کوئی نہیں ہزاروں ہاتھ اٹھے ہیں وہ دیکھ محفل میں ہزاروں ہاتھ اٹھے ہیں وہ دیکھ محفل میں خدا کا شکر ہے ہمیں اسیر کوئی نہیں ہزاروں ہاتھ اٹھے ہیں وہ دیکھ محفل میں خدا کا شکر ہے ہمیں اسیر کوئی نہیں ایک سلوات دیجئے جب آوازہ بلند ایک مطلع اور چند شہر اجازت ہو تو حضرت کہ درو دیوار مطلع پورے پہلار شیرات ہندہ پڑھ رہا ہوں تو داہر سے باتیں کہنی ضرورت نہیں کہ پوری توجہ سو لیجئے گا کہ درو دیوار محمد کو گھر کے دیکھتے ہیں درو دیوار محمد کو گھر کے دیکھتے ہیں فرشتے آئے دبی پر اتر کے دیکھتے ہیں یہاں سے شہر سن لیے یہاں سے شہر سن لیے کہ درو دیوار محمد کو گھر کے دیکھتے ہیں فرشتے آئے دبی پر اتر کے دیکھتے ہیں اور سنا ہے ہوگی زیارت علی کی وقت قضا درو دیوار محمد کو گھر کے دیکھتے ہیں فرشتے آئے دبی پر اتر کے دیکھتے ہیں اور سنا ہے ہوگی زیارت علی کی وقت قضا یہ بات ہے تو چلو آج مر کے دیکھتے ہیں سنا ہے ہوگی زیارت علی کی وقت قضا سنا ہے ہوگی زیارت علی کی وقت قضا سنا ہے ہوگی زیارت علی کی وقت قضا یہ بات ہے آئی سلیم بھائی ہے یہ آئی تشونا ہے درو دیوار محمد کو گھر کے دیکھتے ہیں فرشتے آئے زمین پر اتر کے دیکھتے ہیں سنا ہے ہوگی زیارت علی کی وقت قضا یہ بات ہے تو چلو آج مر کے دیکھتے ہیں اور یہ فخر ہے مجھے کہ میں علماؤں کے بیچ میں اپنے شورا کے بیچ میں میں بار بار یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ارچی اور بلال قادمی صاحب کو درمیان شیر پڑھ رہا ہوں لیکن شیر پڑھ کر جا رہا ہوں انشاءاللہ یاد رہ جائے گا آپ تک آپ سب کے لیے درو دیوار محمد کو گھر کے دیکھتے ہیں فرشتے آج دبی پر اتر کے دیکھتے ہیں سنا ہے ہوگی زیارت علی کی وقت قضا یہ بات ہے تو چلو آج مر کے دیکھتے ہیں اور ہماری آخوط ہمارے چہرے پہ غازہ ہے عشق ماتم کا سنیے بھائی شیر بلال بھائی درو دیوار محمد کو گھر کے دیکھتے ہیں فرشتے آج دبی پر اتر کے دیکھتے ہیں سنا ہے ہوگی زیارت علی کی وقت قضا یہ بات ہے تو چلو آج مر کے دیکھتے ہیں اور ہمارے چہرے پہ غازہ ہے عشق ماتم کا ہمیں تو آئین اکثر سمر کے دیکھتے ہیں ہمیں تو آئین اکثر سمر کے دیکھتے ہیں ہمارے چہرے پہ غازہ ہے اشکم آتم کا ہمیں تو آئینیں اکثر سمر کے دیکھتے ہیں ہمارے چہرے پہ غازہ ہے اشکم آتم کا ہمیں تو آئینیں اکثر سمر کے دیکھتے ہیں اور ہماری راہ میں کاٹے جہاں بیشائے گئے ہماری راہ میں ہماری راہ میں کاتے جہاں بچھائے گئے علم کو لے کے وہی سے گزر کے دیکھ ہماری راہ میں کاتے جہاں بچھائے گئے ہماری راہ میں کاتے جہاں بچھائے گئے ہماری راہ میں کاتے جہاں بچھائے گئے علم کو لے کے وہی سے گزر کے دیکھتے ہیں علم کو لے کے وہی سے گزر کے دیکھتے ہیں ہماری راہ میں کاتے جہاں بچھائے گئے ہماری راہ میں کاتے جہاں بچھائے گئے علم کو لے کے وہی سے گدر کے دیکھتے ہیں اور خلافے ماتمِ سرور جو روز روڑنے لگے آپ کی دات چاہوں گا میں کافیوں سرکار خلافے ماتمِ خلافے ماتمِ سرور جو روز روڑنے لگے انہی پرندوں کے اپر قطر کے دیکھتے ہیں انہی پرندوں کے اپر قطر کے دیکھتے ہیں خلافِ ماتبِ سرور جو اور سُڑنے لگے انہی پرندوں کے اپر قطر کے دیکھتے ہیں اور ہے انتظار میں جس کے گلاب پی خجبو اسی کی راہ میں گلچن بکھر کے دیکھتے ہیں ہے انتظار میں جس کے گلاب پی خجبو ہے انتظار میں جس کے گلاب بھی خجو ہے انتظار میں جس کے گلاب بھی خجو اسی کی راہ ہمیں گلشن بکھر کے دیکھتے ہیں ہے انتظار میں جس کے گلاب بھی خجو اسی کی راہ ہمیں گلشن بکھر کے دیکھتے ہیں ہے انتظار میں جس کے گلاب بھی خجو اسی کی راہ ہمارے چہرے پہ غازہ ہے اشکے باطم کا ہمارے چہرے پہ غازہ ہے عشق ماتم کا ہمیں تو آئینیں اکثر سمر کے دیکھتے ہیں ہمارے چہرے پہ غازہ ہے عشق ماتم کا ہمیں تو آئینیں اکثر سمر کے دیکھتے ہیں درو دیوار محمد کو گھر کے دیکھتے ہیں فرشتے آج زمین پر اتر کے دیکھتے ہیں ایک سلمات ذرا سب باؤد ہوگی ایک مطلع اور دو شیر اس کے بعد ترہا حاضر کرے دیتا ہوں بھر آپ کی توجہ چاہتا ہوں خاص طور سے ایک سلوات بھیجئے ایک مطلع اور ایک شیر حاضر کر دو ارشبہ دیکھئے گا میرے لبوں کو مہتا گلاب پر دے گا میرے لبوں کو مہتا گلاب پر دے گا علی کا ذکر مجھے آفتا پر دے گا میرے لبوں کو مہتا گلاب 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 پر دے گا علی کا ذکر مجھے آفتاب کر دے گا اور یہ روز روز کی محفیل یہ واہ واہ کچھور میرے لبوں کو مہتہ بلا پر دے گا علی کا ذکر مجھے آفتاب کر دے گا اور یہ روز روز کی محفیل یہ واہ واہ کچھور منافقین کا جینہ عذاب کر دے گا یہ روز روز کی محفیل یہ واہ واہ کچھور یہ روز روز کی محفیل یہ واہ واہ کچھور تمام روانہ کے دنیا کہاں سے لاؤ گے روانہ کے دنیا کہاں سے لاؤ گے بجا کے شمہ اجالہ کہاں سے لاؤ گے زفر بھائی بجا کے شمہ اجالہ کہاں سے لاؤ گے اور شیر سن لی جائے گا تمام رونہ کے دنیا کا حاصل آوگے بجا کے شمہ اجالہ کا حاصل آوگے اور جو آفتاب کی کرنوں کو نور باٹتا ہو جو آفتاب کی جو آفتاب کی کرنوں کو نور باٹتا ہو تم اس کے نام اندھیرہ کا حاصل آوگے جو آفتاب کی کرنوں کو نور باٹتا ہو 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 تم اس کے نام اندھیرہ کہاں سے لاؤ گے اور سمجھنے والو محمد کو اپنے جیسا بشر تم اس کے نام اندھیرہ کہاں سے لاؤ گے اور سمجھنے والو محمد کو اپنے جیسا بشر حسین جیسا نوازہ کا حاصلہ تمام رونہ کا دنیا کہاں سے لاؤ گے بجا کے شمہ اجالہ کہاں سے لاؤ گے جو آفتاب کی کرنوں کو نور باٹتا ہو تم اس کے نام اندھیرہ کہاں سے لاؤ گے اور سمجھنے والوں محمد کو اپنے جیسا بچر حسین جیسا نواسہ کہاں سے لاؤ گے سمجھنے والوں محمد کو اپنے جیسا بچر حسین جیسا نواسہ تنہوں نے ترویر بھائی حسین جیسا نواسہ کہاں سے لاؤ گے حسین جیسا نواسہ کہاں سے لاؤ گے اور شرافتوں کا شرافتوں کا حسین جیسا نواسہ کہاں سے لاؤ گے اور شرافتوں کا شرافتوں کا لبادہ تو اڑ سکتے ہو یہ شہر ان کے لئے جو اب تک خواب ہوئی بٹھے ہیں کہ تمام رونے کے دنیا کہاں سے لاؤ گے بجا کے شمہ اجالہ کہاں سے لاؤ گے جو آتاب کی کرنوں کو نور بٹھتا ہو تم اس کے نام اندیرہ کہاں سے لاؤ گے حسین جیسا نواسہ کہاں سے لاؤ گے اور شرافتوں کا شرافتوں کا لبادہ تو اڑ سکتے ہو شریف لوگوں کا چھجرہ کہاں بجا کے شمہ اجالہ کہاں سے لاؤ گے بجا کے شمہ اجالہ کہاں سے لاؤ گے جو آتاب کی کرنوں کو نور بٹھتا ہو تم اس کے نام اندیرہ کہاں سے لاؤ گے اور سمجھنے والوں محمد کو اپنے جیسا بچر حسین جیسا نواسہ کہاں سے لاؤ گے اور شرافتوں کا لبادہ تو اڑ سکتے ہو شریف لوگوں کا چھجرہ کہاں سے لاؤ گے شریف لوگوں کا چھجرہ کہاں سے لاؤ گے اور وہاں تک یہ شیر آخری شیر اسے لے گا تمام شرافتوں کا لبادہ تو اڑ سکتے ہو شریف لوگوں کا شجرہ کا حد لاؤ گے اور خرید سکتے ہو سامانِ جنگ تو لیکن خرید سکتے شرافتوں کا لبادہ کا حد پورا آت کی حالات آپ کے ساتھ نے کہ خرید سکتے ہو شرافتوں کا لبادہ کا حد لاؤ گے اور خرید سکتے ہو خرید سکتے ہو سامانِ جنگ تو لیکن چجاتوں کا قبیرہ کا حد سجاعتوں کا قبیلہ کہاں سے لاؤ گے خرید سکتے ہو سامانے جنگ تو لیکن خرید سکتے ہو سامانے جنگ تو لیکن خرید سکتے ہو سامانے جنگ تو لیکن سجاعتوں کا قبیلہ کہاں سے لاؤ گے خرید سکتے ہو سامانے جنگ تو لیکن سجاعتوں کا قبیلہ کہاں سے لاؤ گے اور ہمارے نفت کی قیمت لگا رہے ہو مگر ہمارے نفت کی قیمت لگا رہے ہو مگر نبی کے دور کا سکہ کہاں سے لاؤگے نبی کے دور کا سکہ کہاں سے لاؤگے تمام رونہ کے دنیا کہاں سے لاؤگے بجا کے شمع اجالہ کہاں سے لاؤگے شکریہ بہت بہت بارہ حضرت تھا اپنے محبت دی اب یہ طرح کے دو تین شیر میں حاضر کرتا ہوں برحال جو اشار زفر بھائی پڑ گئے ان کے سامنے برحال یہ شیر صرف حاضری ہے اور کچھ نہیں قمر صاحب کی اور تنویر میں کی حکم کی تعمیل ہے اس کے لاؤگے یہ برحال زفر صاحب کے حوالے سازر کی اس میں دور آئے نہیں کہ طرح تو یہ تو نہیں کہا تھا ہم ہو گیا مگر میری طرف سے ہو گیا زفر بھائی کے کلام کے بعد کہ وہ شخص جس کی جبین آلِ نبی کی چوکھٹ پر خم نہیں ہے وہ شخص جس کی بہت آہستہ آہستہ پڑھوں گا اب تھا گیا ہوں وہ شخص جس کی جبین آلِ نبی کی چوکھٹ پر خم نہیں ہے وہ چاہے جتنا بھی ہو مقدس میرے لئے محترم نہیں ہے وہ چاہے جتنا بھی ہو مقدس وہ چاہے جتنا بھی ہو مقدس میرے لئے محترم نہیں ہے میرے لئے محترم نہیں ہے میرے لئے محترم نہیں ہے اور یہ شیر یہ ایک اور مطلع بیتافہ والی بات آگئی کہ ایک مطلع نہ کہا جا رہا ہے دو کیسے ہو گئے بہرحال یہ ایک میرا سمجھ لیجئے کسی کا مانگا ہوں سمجھ لیجئے جو مان لیجئے بقول بیتافہ صاحب میرے نہیں سنیں عرشبہ کہ جناب لیلہ کے شیرکائے شرف بھی دنیا میں کم نہیں ہیں جناب لیلہ کے شیرکائے جناب لیلہ کے شیرکائے شرف بھی دنیا میں کم نہیں ہے ازان اکبر جو روک پائے کسی بھی ظالم میں دب نہیں ہے جناب لیلہ جناب لیلہ جناب لیلہ ازان اکبر جو روک پائے کسی بھی ظالم میں دم نہیں ہے کسی بھی ظالم میں دم نہیں ہے سمجھ سکے تو سمجھ لے دنیا سمجھ سکے تو سمجھ لے دنیا صدا یہ خیبر سے آ رہی ہے سمجھ سکے تو سمجھ لے دنیا سمجھ سکے تو سمجھ لے دنیا صدا یہ خیبر سے آ رہی ہے نبی کا ہوگا کرم نجیس پہ علی کا اس پہ کرم نہیں ہے نبی کا ہوگا کرم نجیس پہ نبی کا ہوگا کرم نجیس پہ علی اور یہ شعر باران مجھے پسند ہے آپ کی سماتے تو باران مجھے حالہ ہیں بہت زیادہ کہ تمام جنوں بشر ہوں چاہے فرشتے ہوں یا رسول سارے تمام جنوں بشر ہوں چاہے تنویر بھائی تمام آؤ آکھا لو آپ یاؤ آئی 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 تشلہ محمد والے محمد نجیس پہ لائے آئی نجیس پہ لائے آئی نجیس پہ لائے ایک اور محمد والے 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 م کہ کیا ہے سہراب ہرکے لشکر کو راہواروں سمیت چھینے کیا ہے سہراب ہرکے لشکر کو راہواروں سمیت چھینے کیا ہے سہراب ہرکے لشکر کو راہواروں سمیت چھینے کسی کو بے آپ دیکھ لینا مزاج شاہ امم نہیں ہے کسی کو بے آپ دیکھ لینا 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 مزاج شاہ امم نہیں ہے مزاج شاہ امم نہیں ہے اور کیا ہے کربو کیا ہے سہراب ہرکے لشکر کو راہواروں سمیت چھینے کسی کو بے آپ دیکھ لینا مزاج شاہ امم نہیں ہے مزاج شاہ امم نہیں ہے اور ستم کو اسغر نے جب رلایا تو کربلا سے یہ بولے اکبر ستم کو اسغر نے جب رلایا تو بولے کربو بلا سے اکبر تو بولے کربو بلا سے اکبر چھے چھے مہینے کا میرا بھائی مگر شجاہت میں کم نہیں ہے ستم کو اسغر نے جب رلایا ستم کو اسغر نے جب رلایا ستم کو اسغر نے جب رلایا تو کربلا سے یہ بولے اکبر ستم کو اسغر نے جب رلایا ستم کو اسغر نے جب رلایا ستم کو اسغر نے جب رلایا تو کربلا سے یہ بولے اکبر اے چھے مہینے کا میرا بھائی مگر شجاہت میں کم نہیں ہے مگر شجاہت میں کم نہیں ہے اور یہ شیر بہرحال اہل جانپور کے حوالے کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں ملاحظہ فرمائیں شیر کو آخری شیر اسے سلسلے کا ملاحظہ فرمائیں دیکھیں ہے چھے مہینے کا میرا بھائی ہے چھے مہینے کا میرا بھائی مگر شجاہت میں کم نہیں ہے اور یہ شیر مدھا کی نظر سے دیکھیں تو انشاءاللہ لوتو بھی آئے گا اور میں کہتا ہوں کہ یاد دی ہو جائے گا آپ کو لیکن مدھے کے نظری سے اس کو ملاحظہ فرمائیں عرشی بھائی کے اور زفر بھائی کے حوالے سے آپ تو پہنچا رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ ہے چھے مہینے کا میرا بھائی ہے چھے مہینے کا میرا بھائی مگر شجاہت میں کم نہیں اور ملا نہیں تین دن سے پانی لبوں پہ ہے تشنگی کے چھالے مدھا کی نگاز دیکھیں اور جانا بیٹھے ہوئے سب سو لیے گا اس شعر کو کہ ملا نہیں تین دن سے پانی تنمیر میں ملا نہیں تین دن سے پانی لبوں پہ ہے تشنگی کے چھالے زبان اہٹھی ہوئی ہے لیکن عزا کے لہجے میں خم نہیں زبان اہٹھی ہوئی ہے ملا نہیں تین دن سے پانی لبوں پہ ہے تشنگی کے چھالے ملا نہیں تین دن سے پانی ملا نہیں تین دن سے پانی ملا نہیں تین دن سے پانی لبوں پہ ہے تشنگی کے چھالے زبان اہٹھی ہوئی ہے لیکن عزا کے لہجے میں خم نہیں ہے زبان اہٹھی ہوئی ہے لیکن زبان اہٹھی ہوئی ہے لیکن ملا نہیں تین دن سے پانی لبوں پہ ہے تشنگی کے چھالے ملا نہیں تین دن سے پانی ملا نہیں تین دن سے پانی ملا نہیں تین دن سے پانی لبوں پہ ہے تشنگی کے چھالے ملا نہیں تین دن سے پانی ملا نہیں تین دن سے پانی ملا نہیں تین دن سے پانی لبوں پہ ہے تشنگی کے چھالے زبان اہٹھی ہوئی ہے لیکن عزا کے لہجے میں خم نہیں ہے شکریہ بہت بہت شیر بہت ہے انشاءاللہ قبی ہوں گا تو پڑھوں گا ہواد باشوری